مذہر فرماتے تھے مجھے باقی انبیاء اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ مجھے سائے میں لیکن عبادت میں جو عجر و ثواب ملنا ہے اس اعتباد سے فضائل کے اعتباد سے نبی علیہ السلام نے اس طرح تقسیم کی کہ رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے اور اسے فضیلت بھی باقی مہینوں پر اسی طرح حاصل دیں اسی لئے اللہ پاک کا ارشاد ہے حضور فرماتے تھے حدیث یہ خدسی ہے کہ اَسَّوْمُ لِي وَأَنَا جِزِيبِ یا اَسَّوْمُ لِي وَأَنَا اُجْزَابِ کہ روضہ میرے لئے لوگ رکھتے ہیں اس میں کوئی ریاں کوئی دکھلاوہ نہیں ہوتا اس کا بدلہ میں خود خدا عطا کرو اور بعد روایات میں ہے جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں خود خدا اس کا بدلہ اسی لئے حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت اور شرف بھی اسی طرح حاصل جائے تو اس لئے اتنی برکتوں والا مہینہ قریب آنے کو ہے تو نبی علیہ السلام رجب ہی سے اس مہینے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں بلکہ بعض روایات میں امہ عاشق فرماتی ہیں کہ خود علیہ السلام کمر کس لیتے تھے جب رجب کا مہینہ ہوتا تو رمضان کے لئے تیاری اور تیاری کا آغاز مضور اس طرح فرماتے تھے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہی نبی علیہ السلام کے لگوں مبارکوں پر یہ دعا ہمیشہ رہتے تھے آپ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم مبارک لنا فر وجب و شعبان وبر لغن الرمضان اے اللہ میرے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا تو یہ دعا آپ قصر سے فرماتے تھے کہ اللہم مبارک لنا فر وجب و شعبان وبر لغن الرمضان کہ اللہ مجھے میرے لئے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا اور اسی لئے حضور فرمادت ہے کہ رمضان تک جو انسان پہنچ جائے رمضان کا مہینہ ایک ایمان والا پالے تو وہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ نفلی نماز کا ثواب فرز کے برابر ایک فرز کا سطر فرائز کا برابر آپ جو بھی عبادت کریں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمتیں موصلہ دھار بارش کی طرح برستی ہیں پھر بھی انسان کی مغفرد نہ ہو انسان اس مہینے میں محنت کر کے اپنے رب سے اپنی مغفرد نہ کرا لیں حضور نے فرمایا ایسا بننا ہلاکی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھانے ڈھوٹی ہے تو اسی لیے رجب ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی اور نبی علیہ السلام کا مرکس لیتے تھے بطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری شروع کر لیتے تھے رجب میں دعا فرماتے تھے شابان میں قسرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے تاکہ رمضان کے استقبال اس حال میں ہو کہ انسان پاک وصاق ہو کر گناہوں سے رمضان کا استقبال کر رہے تو وہ شروع ہی سے اس کے لیے مقرد کا عشرہ بن جائے تو اس مہینے کی ایک سنت یہ ہے کہ یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے اللہم مبارک لنا فر رجب و شابان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب میں شابان میں برکتیں میرے لیے نصیب فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا تو رمضان کا مہینہ اس کی جھلک اور وہ رجب ہی سے شروع ہو جاتی اور دوسرے یہ کہ رجب کا مہینہ وہ برکت مہینہ ہے وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو بہت سے توفے عطا کیا اللہ نے اپنے نبی کو بہت سے توفے عطا کیا بہت سی نعمتیں عطا کی اس مبارک مہینے کے اندر لیکن ان توفوں میں ان نعمتوں میں آگے آئے گا میراج کا ذکر آئے گا اسی مہینے کا راجے کون کے مطابق لیکن ان توفوں میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نماز کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے اسی مہینے میں آتا گیا یہ رجب کا مہینہ اس لیے اس کو نماز کے فرض ہونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں نمازیں فرض ہونے اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے رگا سکتے ہیں کہ قرآن کا نزول ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپ آپ غارِ حیرہ میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے قرآن کی آئیتیں نازل ہوئی محمد ابن عبداللہ سے اللہ نے محمد رسول اللہ آپ کو بنایا آپ جب غارِ حیرہ میں آ رہے تھے تو محمد ابن عبداللہ تھے جب محاپس آ رہے تھے کیونکہ جبرائیل سے ملاقات ہو چکی تھی قرآن کے حضرت ہو چکا تھا تو آپ تبدیل ہو کر محمد رسول اللہ ہو چکے تھے اور ایک انقلاب آ چکا تھا تو یہاں لیکن جب نماز کی یہ سارے نوفے ہیں جو اللہ نے عطا کیا اور زمین پر عطا کیا فرش پر عطا کیا لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا واسطوں کو ختم کر دیا جبرائیل کے واسطے کو ہٹا دیا بلا واسطہ اللہ نے نماز کا توفہ عطا کیا اور اسی لئے علماء نے دکھا ہے کہ نماز یہ ایک عرشی توفہ ہے کہ اللہ نے حضور کو عرش پر بلایا اور بلا کر یہ توفہ عطا کیا اور نبی علیہ السلام ہوتا ہم علیہ کر امت کے پاس رہے اور کیوں مشہور واقعہ آگے آئے گا میرات کی ذکر میں انشاءاللہ کہ پچاس نمازیں فرض کی گی پھر کم ہوتے ہوتے پہنٹالیس پھر چاریس پھر پینتیس پھر تیس پھر پچیس پندرہ دس اور پانچ پہ آ کر یہ رہی وہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی تخبیف ہوتی رہی جب پانچ بر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے حیات ہی ہے کہ اس میں بھی تخطیب کروں اب واپس جو حضور علیہ السلام نے تو مشورہ دے دیا تھا کہ اب بھی جاؤ کتنی نمازیں بھی کیونکہ میری امت پر چرب دو نمازیں فرض تھے نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ ہر پغمبر پر اللہ نے نماز فرض کی اس کے ارکان اس کی حیت وہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن نماز ہر پغمبر پر اللہ نے فرض کی تو منی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی جس طرح روایات میں آتا ہے کہ ہاں اس میں یہ تھا کہ ان کی نمازیں ہر جگہ نہیں ادا ہوتی زمین کے ہر قصے میں ان کی نمازیں نہیں ادا ہوتی تھی اس کے لئے خاص عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا اور کچھ حالات ایسے آئے کچھ حالات ایسے آئے کہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اب تم اپنے گھروں میں بھی مخصوص وقت کے لئے پڑھ سکتے ہو جو قرآن میں آتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پوری نمین کو پوری زمین کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لئے مسجد نہیں بنایا تھا بلکہ خاص عبادت خانوں میں جا کر نماز ادا کرنی پڑتی تھی لیکن بنی اسرائیل وہ دو وقت کی روازیں بھی نہیں پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ یہ میری خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میری امت کے لئے مسجد بنا دیا آپ سفر میں ہیں آپ جنگل میں جا رہے ہیں آپ کسی طرف جا رہے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیں وہ آپ کے لئے مسجد بن جائے گی زمین کو اللہ نے پچھت بلا دیا ہے اور یہ خصوصیت ہے تو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا حضور صلو اللہ علیہ وسلم سے ہم مجھے حیاء آتی ہے اگر میرا امتی پچاس نمازیں اس پر فرض ہوئی تخفیف ہوتے ہوتے پانچ لے گئی اگر وہ پانچ نمازیں بھی ادا نہ کرے تو پھر اس کو میرا امتی کہلانے کا حد نہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اجود نمازوں کو پابندی کے ساتھ پانچ نمازوں کو ادا نہ کرے پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ نہ پڑے تو پھر اس کا میری امت میں سے کچھ حصہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی فتوہ لگا لیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا یا اسلام سے نکل گیا یہ ایک ترغیب نبی علیہ وسلم نے اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا میری امت کی شایعہ نشان یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی اب پانچ نمازیں ادا کرے سوا پچاس نمازوں کا پائے اور پھر بھی وہ پانچ نمازیں ادا نہ کرے تو سرمایا کہ پھر یہ میری امت کی شایعہ نشان نہیں ہے یہ ایک ایمان والے ایک مسلمان کی شایعہ نشان نہیں ہے تو نماز ایک حرشی توفہ ہے اگر اس نماز پر آپ بھور اور فکر کریں کہ آپ اقصد جیسے سنتے ہیں کہ نماز اللہ نے جو عطا کی یہ اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ایک ذریعہ انسان کو عطا کر دیا اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد تمہیں چاہیے تو نماز کے ذریعہ حاصل کریں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تو نماز ایک ایسا ہتھیار ایک ایسا توفہ اللہ نے جو عرشی توفہ ہے انسان کو عطا کیا کہ اس نماز کے ذریعے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا کیوں؟ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا بھی ہے نماز کے اندر فریاد بھی ہے نماز کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہے اور نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اس کے تو بہت سے فائدے ہیں دنیاوی فائدے ہیں اخرانی فائدے ہیں لیکن دنیاوی فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ نماز انسان کو تحارت پسند بنا دے جو آدمی نمازی ہوتا ہے وہ تحارت پسند ہوتا ہے پاک و صاف رہتا ہے گندگی اور غلازتوں سے وہ آدمی دھول رہتا ہے پانچ وقت جب وہ اللہ کے در میں حاضر ہوتا ہے بزن کرتا ہے جو ظاہری آزاں ہیں جو کپڑوں سے باہر ہیں یہی آزاں دن میں اگر کچھ پانچ مرتبہ دھوئے تو کیسے غلازت آ سکتی ہے کیسی گندگی آ سکتی ہے تو انسان کو تحارت پسند بنا دیتی ہے اور دوسرا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ یہ انسان کو وقت کا پابند بنا دیتی ہے دنیا کے لیے بہت ضروری ہے دنیا کے کام و کاج کے لیے بھی یہ دنیا بھی فائدہ ہیں کہ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے وہ وقت کا پابند ہے کوئی کام بھی ہو تو وہ پابندی کے ساتھ اس کام کو کرے گا اگر وہ نمازی ہے اگر نمازی نہیں ہے تو بہت سی سسنیوں اس میں آئیں وقت کا پابند ہی ہوگا ایک بجے کا ٹائم دیا تین بجے آئے گا بارہ بجے کا ٹائم دیا تو دو تین گھنٹے لیٹ ہوگا تو اگر ایسا کوئی کرے وقت کا پابند نہ ہو تو سمجھو کہ یہ نمازوں کا پابند نہیں ہے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو پھر وہ وقت کا پابند ہو جائے گا تو نماز کا ایک فائدہ ہے اور یہ دنیا بھی فائدہ ہیں اور نماز کے اخروی بھی بہت سے فائدہ ہیں اس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کا خاتم ایمان پر ہوتا ہے پانچ وقت کا نمازوں کے کا انسان پابند ہے جب آخری وقت آتا ہے تو ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور جس کا خاتم ایمان کے ساتھ ہو گیا جس کی موت ایمان پر آگئی تو اس کی روح پھر علیین میں ہے سجین میں نہیں ہے سجین ان لوگوں کی روحیں ہوگی کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گے جو نماز کا پابند ہوگا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا اور جب ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر اور کیا اسے چاہیے گامی آنے کے لئے اور نمازی کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ اس کی قبر کو اللہ روشن کر دیتا ہے نپیرین کے سوالوں کا جواب آسانی کے ساتھ وہ دے دیتا ہے جو نماز کا پابند ہے اور میدانِ حشر کے اندر وہ نماز اس کو اللہ شکل و صورت عدا کرتا ہے اور وہ آ کر اس کے حق میں شفارش کرتی ہے تو وہاں بھی اس کے لئے روشنی اور سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نمازی آدمی سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اور جس سے رب راضی ہو گیا تو ساری دنیا اگر اس سے ناراض ہو تو اس کو کیا پناہا ہے کہ خالق ذات رہی ہے ساری کی ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں اگر کل قیامت کے دن اللہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے اس پندے سے راضی ہوں اب ساری دنیا اگر اس پر ناراض ہو ساری دنیا کہے کہ ہم یہ اس سے ہم راضی نہیں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں جب اللہ راضی ہو گیا تو اس کے آگے کی ساری منازل آسان ہو گئیں اور عبدالعباد ہمیشہ کے لئے جندتیں تو یہ عرشی ایسا توفہ ہے جو اس رجب کے مہینے میں اللہ نے عطا کیا کہ اگر انسان اس کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے کہ دنیا کی بھی فائدہ اور آخرت کی بھی فائدہ دنیا میں بہت سے اپنے کام اس نماز کے ذریعے کو نکموا سکتے ہیں صحابہ کی نہیں چاہم ہوتی تھے کہ وہی صحابہ جو جانور نہیں چرا سکتے تھے جن کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا لوگ ان کو جاہل تصور کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر انپڑ تصور کرتے تھے لیکن جب وہ اسلام کے ساتھ جڑتے ہیں جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں نماز کا تحفہ انہیں ملتا ہے تو وہی صحابہ دنیا پر چھا جاتا ہے اور اسی نماز کے ذریعے وہ اپنے بہت سے کام حل کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کیونکہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ ذات وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو یہ رجب کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ نے بہت سے نعمتیں بہت سے توفہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا لیکن ان میں جو سب سے بڑا توفہ ہے جس کو عرشی توفہ کہا جاتا ہے اور جو بلا واسطہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو وہ یہی نماز کا توفہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو میراج کروائے گی اور یہ توفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلیا کہ یہ ایک ایسا توفہ ہے کہ جب آدمی نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے وہ پھر اللہ کا méہمان بن جاتا جب جب تک آدمی نماز کے اندر مشغول ہے نماز انا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ محذبان ہوتا ہے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے تو ہمیں تو کوئی مہمانی کا سامان کوئی روز کوئی کھانے کوئی ایسی چیزیں تو دستخان بچھو گئے نظر تو نہیں آتا ہے اور محذبان کا کام ہے یہ ساری نعمتیں عطا کریں یہ ساری چیزیں عطا کریں تو اس کا کیا مطلب ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ محذبان ہے نمازی مہمان ہے یہ یہاں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان تیار ہو رہا ہوتا ہے محلات بند رہے ہوتے ہیں نہریں جاری ہو رہی ہوتی ہیں درخت لگ رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی نمازی کی نماز کی وجہ سے وہاں اس کے لیے مہمانی کے سامان محذبان نے تیار کیے تو اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اس وعدہ کی خلافتی نہیں کرتا اگر کسی کے نام وہ محل ہو گئے تو پھر اس کو مل کر بھی رہتے ہیں وہ محل پھر اسی کے ہوتے ہیں اس لیے یہاں جو مہمان جب تک انسان نماز کے اندر رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ محذبان ہوتا ہے جنت کے اندر اس کے لیے یہ ساری نموتیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے ایمان کے بعد اسلام میں ایمان کے بعد توحید کے بعد جو سب سے اہم حکم ہے جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز کا قرآن قریب میں جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم کئی آیتیں ایسی ہیں کئی آیتیں ایسی ہیں ستر سے زیادہ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جت میں واضح طور پر نماز پہنے کا حکم دیا اور حکم دینے والی ذات اللہ کیا اور نو سو سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اشارتاں نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو اگر حکم دینے والی ذات اللہ کی ستر مرتبہ بھی دس مرتبہ بھی آپ لے لیں اللہ کی ذات اتنی طاقت والی ذات اتنی قدرت والی ذات اگر وہ دس مرتبہ حکم دے دے ستر مرتبہ حکم دے دے کہ یہ کام کرو اور انسان وہ کام نہ کرے تو خود انسان اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے جھانکے اور فیصلہ کرے کہ اگر مجھے میرا والد بیٹا یہ کام کرنا ہے بیٹا نہیں کرتا دوبارہ حکم دیتا ہے بیٹا نہیں کرتا دوسری بار حکم دیتا ہے بیٹا نہیں کرتا اور بار بار اگر حکم دیتا ہے بیٹا وہ کام نہ کرے تو والد کروی یا کیا ہوگا بیٹے کے معاملے میں اس کو سزا دے گا غراز ہوگا اور بعض اوقات والدین ایسے بیٹے کو نافرمان کہہ کر گھر سے نکال دیتے ہیں استاذ شاگرد کو بار بار حکم دے کہ یہ کرنا ہے شرارت نہیں کرنی نیچے دیکھ کر سبق پڑنا ہے باتیں نہیں کرنی تو بار بار اگر کہیں اور شاگرد حکم نہ مانے تو استاد شاگرد سے ناراض ہو اور بعض اوقات اگر حدیں پار کر دی تو کلاس سمائے کر دی اور اسی طرح حاکم ریایہ کو اگر حکم دیں کہ یہ قانون ہے یہ ٹریفک لائٹیں ہیں اگر ان کو کلاس کر دیا تو بار بار اگر کلاس کیا تو جنس تمہارا ختم ہو جائے گا پھر گاڑی نہیں چلا سکتے تو انسان وہاں رکتا ہے اور اگر وہ ان قانونوں کی ان حکموں کی خلافظ نہیں کرتا ہے تو پھر اوپر سے سزا ملتی ہے وہ باغی تصور ہوتی ہے ایسی رعایہ آدمی کی اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ فوج ہے اس کے سپاہ سالار ہیں اگر سپاہ سالار فوج کو حکم دیں کہ تم نے ان محاظم پر لڑنا ہے یہاں یہاں پڑا اٹھانا ہے یہاں بیٹھنا ہے اور فوج اپنے سپاہ سالار کا حکم نہ مانے وہ دوسری طرف چلے جائیں وہ مشرق کی طرف پوچھ کا حکم دیں یہ مرنب کی طرف چلے جائیں تو ایسے فوجیوں کو بھی باغی کہا جاتا ہے اور ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے انہیں بھی سزائی ملتی ہیں تو یہ تو دنیا بھی لوگ ہیں یہ بار بار اگر حکم دیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ سزا ہوتی ہے تو وہ رب العالمین ہے ساری طاقتوں کا سرچشمہ ذات ہے وہ اتنی عظمت والی ذات ہے اگر وہ بار بار حکم دیں بار بار حکم دیں بار بار حکم دیں اور پھر یہاں تک جو آیت میں نے آپ کے سامنے فلاوت کی ہے اللہ اس آیت میں اگر غور کریں تو ایک شکوہ سا بھی ہے اللہ فرماتا ہے میں بار بار حکم دیتا ہوں نماز ادا کرو میرے سامنے جھک جاؤ نماز ادا کرو پھر بھی یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے بار بار حکم قدولی کرنے والوں کے لیے ویل ہو ہلاکت ہو اور ویل کہا جاتا ہے جہنم کی ایک وادی کو جس سے جہنم خود پناہ باتی ہے ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ باتی ہے اللہ فرماتا ہے فَبِعَيَّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یہ تو میں نے اپنے ایسے کلام میں جس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود اٹھایا ہے جس کی حفاظت میں خود خدا کر رہا ہوں اس میں بار بار انہیں خبردار کیا گیا اب اس کے بعد کس حکم کے انتظار میں ہے کس کتاب کی انتظار میں ہے کس فیصلے کے انتظار میں ہے کہ کون سا حکم ان کے پاس آئے گا کون سا پیغمبر آئے گا میرا آخری نبی بھی آ چکا آخری کتاب بھی آ چکی ایامت تک وہ نبی ہے ایامت تک یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر بار 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 نماز ادا کرتے کا حفاظت دیا جا رہا ہے اور پھر بھی لائر قون یہ جھکتے نہیں ہیں یہ نماز ادا نہیں کرتے تو پھر کیا کہ اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر ایسے بندوں کے لئے کہ ایسے بندوں کے لئے پھر اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہو اور ناراضگی کی وجہ سے پھر ایسے بندوں پر عذاب ہو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی تاقید کی اتنی اہم عبادت ہے اتنی زیادہ تاقید اور بار بار حکم دینے کے باوجود اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا نماز پہ چھوڑ دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا جو اللہ دے گا وہ اسی حقبے ہوں گے جو جہنم میں نماز پہنے والے پر شرائیں گے اسی حقبے اور ایک ایک حقبے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کروڑوں سال کا بنتا ہے جس حساب سے کہ وہ ایک ایک حقبہ وہاں کے اسی سال کے برابر ہوگا اور وہاں کے اسی سال اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کتنا تو یہ اسی لیے کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت عطا کی کہ اس سے انسان اپنی دنیاویوں اخلاوی سارے کام نکال سکتا ہے سارے معاملات اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے آخرت بھی بنا سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان اس سے مو پھیر لے تو ایسوں سے رب کی ناراضی ہوگی رب ناراض ہوگا اور حضور نے فرمایا جس سے اللہ ناراض ہو تو پھر پرغمبر اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا اگر مجھے تھندک پہنچانا چاہتے ہو میری آنکھوں کو تھنڈا کرنا چاہتے ہو اور میری شفاعت چاہتے ہو کہ نمازی آدمی یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے اگر میری شفاعت چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ اس لیے کہ قمرت و عینی السلام میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز کو بنایا جو حضور کے لیے اس سے کیا مطلب ہے آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے راقت کا ذریعہ بنتی ہے جو عمتی نماز ادا کرتا ہے وہ دین پر قائم رہتا ہے اور نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے جب انسان اپنی نماز کو صحیح بنا لے تو بہت سے گناہوں سے نماز اس کو بچا لیتی ہے وہ اور بہت سے مواقع پر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمازی ہے پانچ وقت تا نماز ادا کر رہا ہے اگر وہ کسی ایسے غلط راستے پر یا گناہ کے راستے پر چلے اس سے شرم بھی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ کہیں گے نمازی آتی ہے بس سے جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور یہاں ایسے برے کام کرتا ہے تو اس سے روک جاتا ہے اور یہ روکنے والی چیز کیا ہے نماز ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو اس گناہ سے پیڑ دیتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمازی بن کے دکھا جائے نماز کو سیکھنا پڑتا ہے نماز کو سیکھ کر سمجھ کر تمام ارکان کا خیال کرتے ہوئے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز سے پڑھنے نہیں کھا گیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم کیا گیا ہے کہ اگر انسان نماز قائم کرنے والا بن جائے تو دیکھیں یہ نماز اس کے لیے بناہوں کی مفرد کا ذریعہ بھی بنے گی اور بہت سے بناہوں سے یہ نماز اسے بچا لے گی تو یہ مبارک بربرکت مہینہ ہے اس مہینے میں یہ تحیہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں وقت یہ کرنی ہے کہ اللہ مبارک لنا فرجب والشعبان اپنگرن رمضان کہ اللہ اس مہینے میں اور آنے والے شعبان کے مہینے میں ہمارے لئے برکت ہے ناظر فرحہ اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کے پہنچا دعا ہے کہ اللہ حسول اللہ صحیح